اسلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ابھی گورنر پنجاب نے ایک آرڈر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کے وزیراعلا چودری پرویزے لائے اور ان کی کابینہ کو ختم کیا جاتا ہے وہ غیر فعل ہو گئے ہیں اب حکومت ان پلیس نہیں ہے اور اس کی وجہ انہوں نے وہی بیان کی ہے کہ جناب ہدایت کے باوجود وزیراعلا صاحب نے اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کیا یہ کہا گیا اس نوٹیفکیشن میں کہ اگلے وزیراعلا کے چناؤ تک پرویزے لائے صاحب بطور وزیراعلا کام کرتے رہیں گے لیکن کابینہ غیر فعل اور وہ بھی ایک کیر ٹیکر کی حیثیت سے کوئی یعنی پاورلیس وزیراعلا کے طور پر آہ رات کے بارہ بجے کے بعد آہ یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اور آہ جو اس میں اب اس کو چودری پرویزے لائے صاحب نے پی ٹی آئی نے اس کو مستعد کر دیا ایک اس وقت کانسٹیچوشنل کرائسز جو ہے وہ ایک پیدا ہو گیا کیونکہ آہ گورنر صاحب کی جو آہ ڈی نوٹیفکیشن کرنے کا جو آرڈر ہے آہ جو قانونی ہلکے ہیں وہ آہ اس کو تسلیم نہیں کرتے اور دوسری جانب فواد چودری نے آہ تحریک انصاف کے رہنما نے یہ کہا ہے کہ اب گورنر کے خلاف ریفرنس بھیجیں گے اور آہ ان کے ساتھ ساتھ آہ گورنر کو ان کے عوضے سے ہٹانے کے لیے آہ صدر صاحب آہ آہ کے پاس جائیں گے اور وہ کاروائی کا آغاز آہ ہم آہ کر رہے ہیں تو اب آہ جو جس طرح ڈی نوٹیفائی کیا ہے آہ چیف منسٹر آہ کو یہ غیر قانونی کام ہے اب اگر اسی طرح صدر صاحب بھی گورنر کو ڈی نوٹیفائی کریں گے تو یہ بڑا یہ بھی ایک ویسا ہی ایک کام ہوگا لیکن ایک کرائسز جو ہے وہ اس ملک میں پیدا ہو گیا ایک بحث ہے آہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ یاد دلاؤں کے جو قانونی صورتحال ہے وزیرالہ صاحب تو اعتماد کا ووٹ تب ہی لے سکتے ہیں اگر صبائی اسمبلی کا اجلاس ہو اور جو ہدایت تھی گورنر صاحب کی وہ سپیکر کے لیے تھی کہ آپ ایک اجلاس بلائیں اور کانفیڈنس کا ووٹ کروائیں پرویز علی صاحب بطور وزیرالہ ان کو کوئی آرڈر ہی ریسیو نہیں ہوا اگر ہم ایک فردسیک آف آرگومنٹ یہ تسلیم کر لیں کہ جو گورنر صاحب کا جو آرڈر ہے اس کی قانونی حیثیت ہے تو اس ساری قانونی حیثیت کے باوجود چودری پرویز علی کو تو انہوں نے کہا بھی نہیں اور اجلاس ہوا نہیں تو چودری پرویز علی کس طرح کانفیڈنس کا ووٹ لیتے اب اگر ہم آئین کو دیکھتے ہیں تو منتخب وزیرالہ کو یا منتخب وزیرعظم کو صرف دو طریقوں سے ہی ہٹائے جا سکتا ہے یا تو آہ ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جائیں یا پھر وہ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکیں لیکن ان دونوں صورتوں میں اسمبلی اجلاس کا ہونا ضروری ہے تو اس کیس میں اسمبلی کا اجلاس تو ہوا ہی نہیں اور کیسے ڈیٹرمن کر لیا یہ گورنر صاحب نے کہ وزیرالہ اسمبلی کا اعتماد کھو چکے ہیں اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے یہ تو ایک ایسا مفروضہ ہے جس کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے جس کی کوئی بھی لوجک نہیں ہے ایک انتہائی غیر قانونی کام اب اب لیکن یہ جو کام ہے اگر ہم اس کو درست مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صدر صاحب کے پاس اختیار تھا قومی اسمبلی کو توڑنے کا ففٹی ایٹ ٹو بی کے تحت کسی کو فارق کرنے کا تو یہ اختیار اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی صورت میں اب گورنر صاحب نے اس کو استعمال کر لیا اور اگر اس طریقے سے جو ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہے اس اس اجلاس کے بغیر نو کانفیڈنس کے بغیر اور کانفیڈنس کا ووٹ لینے میں ناکامی کے بغیر اگر آپ چیف منسٹر کو گھر بھیجتے ہیں اس طرح ڈین نوٹیفائی کر دیتے ہیں تو پھر یہ ملک میں کونسی پارلیمانی ڈیموکریسی ہے یہ تو کوئی ڈیموکریسی نہیں یہ تو جو ایک ڈکٹیٹرشپ کی ورس فارم ہے یہ تو وہ ہے کہ ایک فرد واحد جو نومینیٹڈ ہے اور نمائندہ ہے وفاق کا ایک سمبولک حیثیت ہے اس کی وہ ایک منتخب وزیر اللہ کو گھر بھیجے تو یہ ایک ایک بہت ہی ایک ایسی سیچویشن ہے جو اس سے پہلے یہاں پر پیدا نہیں ہوئی اس سے پہلے یہ ہمارے پاس اطلاع تھی کہ کل بھی جب یہ کرنے کی کوشش کی گئی تو سمجھایا گیا انہیں اور کہا گیا کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے کہ آپ یہ کام نہ کریں تو لیکن آج یہ کام کیا گیا اور پھر یہ اب دیکھیں ڈین نوٹیفائی کرنے کا کام رات کو ایک بجے آپ الہ صبح یعنی ایک بجے آپ یہ ڈین نوٹیفائی کرنے ہیں رات کی تاریکی میں تو ہمیشہ دو نمبر کام ہی ہوتے ہیں اگر یہ اتنا اہم وہ معاملات اس کو گورنر صاحب اگر اس کو ہیڈل کرنا چاہتے تو وہ اس پر اڈوائس لینے کے لیے کوٹ میں رجوع کر لیتے اور چلے جاتے کہ کوٹ اس کو انٹرپٹ کر دے تو کوٹ اس کو انٹرپٹ کر دیتی اور جو اگر اگر گورنر صاحب صحیح ہوتے تو چیف منسٹر کو وہ اس کا کوٹ ان کو آرڈر کر دیتی لیکن یہ جو اب ہوا اب جو رات کے تاریکی میں شب خون مارا گیا پنجاب اسمبلی پر اور اس وقت جو مرکز میں حکومتیں جو ہیں پیپس پارٹی کی حکومت ہے نون لیگ ہے مولانا فضل الرمان ہے جو ہمیشہ صبحی خود مختاری کی بات کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آٹھویں ترمیم کے بعد اب وفاق کا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں رہا لیکن انہوں نے آج اس کام کو کروایا تو کال و فیل میں یہ تضاد اس طرح شدید ہے کہ سیاست ایک مزاق بن کے رہ گئی ہے پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے یہ حکومت جو پی ڈی ایم کی ہے بلکہ نتدار سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے ہر غیر قانونی ہتھ کھنڈا استعمال کیا جا رہا ہے اب یہ معاملہ آدالت میں جائے گا ویسے تو عدالتیں بھی کھلنی چاہیے رات کو کھلنی چاہیے جیسے پہلے ایک کھلی تھی اور اس پہ نوٹس لینا چاہیے کہ ایک آپ منتخب وزیرالہ کو رات آدھے رات اس کو کر دیتے ہیں ڈی نوٹیفائی اور اس کو گھر بیج دیتے ہیں کابینہ کو غیر فعل کر دیتے ہیں تو اختیارات لینے کی آپ کوشش کرتے ہیں یہ ایک آئین پر حملہ ہے اور یہ جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں ان پر حملہ ہے کیونکہ جو ایوان ہے جو وزیرالہ ہے وہ الیکٹڈ ہیں وہ عوام کے نمائندے ہیں پورے صوبے کے بارہ کروڑ لوگوں کے کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس بندے کو اگر آپ دی نوٹیفائی کر دیں بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی یعنی اجلاس کے نو کانفیڈنس کے یا کانفیڈنس کے ووٹ میں ناکامی پر کے بعد بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہوا تو اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شب خون ہی مارا ہے لیکن بارہ ایکسپوز کیا آپ نے آپ کو ایک دفعہ پھر اس کے کانسیکوینسز ہو گئے چوری پرویز علیہ صاحب نے بھی اس کو نہیں مانا اور وہ کہتے ہیں کہ کابینہ فعل ہے پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ کابینہ فعل ہے اور اس سلسلے میں ہم صدر سے رجوع کر رہے ہیں تاکہ گورنر صاحب کو نکالا جائے اب ایک کلیش کسی صورتحال بن گئی ہے کون اختیار کا استعمال کرے گا کون پولیس کو کنٹرول کرے گا کون جو اس وقت صوبے کا نظم نسک کس کے پاس ہے ایک کرائیسز کریئٹ کر دیا انہوں نے اور ڈیلیبریٹلی یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے انہوں نے یہ کرائیسز کریئٹ کی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آج عدالت لگتی ہے کیا ہوتا ہے میں ہم آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے انشاءاللہ اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ رہی کے پاس